بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ السلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر میں آج آپ کو گرتے بالوں کا کچھ علاج بتاؤں گا اس دور میں تیزی کے ساتھ انسان کے بال گرتے ہیں اور خاص کر خواتین کے بال گرنے سے ایک تو ان کے بال بہت کم پتلے نظر آتے ہیں دوسرا بال بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس کی بالوں کی مختلف بیماری ہیں اور جو لوگ شمپو استعمال کرتے ہیں اس شمپو کے اندر ایسے ایسے کیمیکال ہوتے ہیں جو انسان کے بالوں کو ختم بھی کر دیتے ہیں بال گرنے بھی شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بالوں کے اندر کمزوری بھی آتی ہے تو آپ کو میں اس کا علاج بتاؤں گا اگر آپ اس ترتیب سے اپنے بالوں کا بہت ہی آسان سا یہ نقصہ ہے اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گرتے ہوئے بالوں کا یہ بہترین علاج ہے تو میرا یوٹیوب چینل اس کو آپ دیکھیں سبکرائب کریں لائک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوکسکیشن آپ تک مہنچ سکے بال گرنے کی سب سے بڑی وجہ مختلف شمپو ہیں جو بھی شمپو کی مشہوری ہوتی ہے خواتین وہ شمپو لے آتی ہیں اور آپ نے بالوں کے لگانا شروع کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ تیزی سے باروں کو گرنے کا بہترین روکنے کا بہترین علاج یہ جو گائے یا بکری کا دودھ ہے اس دودھ کو آپ لیں اپنی اتھیری پر اتنا لیں جتنا سرسوں کا تیل انسان اپنی اتھیری پر ڈالتا ہے اور اپنے سر کی مالش کرتا ہے تو اس طرح آپ نے اس طریقے سے آپ نے سر کا مساج کرنا ہے صرف یہ نہیں کہ سر پر بندہ تیل لگا لیں اس کو اولیوں کے ساتھ اپنی پونیوں کے ساتھ اچھی طرح آپ نے سر کے اندر بالوں میں لگائیں اور کچھ دیر تک ان بالوں کو اچھی طرح آپ اس پر مساج کرتے رہیں تو یہ بہترین علاج ہے گائے کا دودھ مل جائے یا بکری کا دودھ مل جائے اس سے آپ اپنی اتھیلی میں وہ ڈال کر اس سے آپ اپنے سر کی روز مالش کریں چند دن تک لگا تار اس کو استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے آپ کے سر کے بال گرنے بھی رک جائیں گے اور آپ کے بالوں میں مضبوطی بھی آئے گی اور آپ کے بال گرنے بھی ہوں گے اسی طرح اس کے علاوہ آنکھ اکھ جس کو آنکھ آپ یہ نہ سمجھنے ایک آنکھ ہوتی ہے ایک آنکھ یعنی کسی چیز کا دودھ ہے یہ آپ کسی بھی پنساری کے پاس یا جو بڑے بڑے پنساریوں اکیموں کے سٹور ہوتے ہیں وہاں پر جا کر ان کو کہیں اکھ کا دودھ دیں اس کو آپ نے بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے اس سے ایسا کہیں نہ ہو کہ آپ کی آنکھ کے اندر چلا جائے مثلا ہے طور پر آپ اپنے تھیری میں لے کر سر کو جمعالش کریں تو اتنے احتیاط سے کریں کہ اس کا کوئی کترہ یا کوئی بون آپ کی آنکھ میں نہ چلی جائے اگر آپ کی آنکھ میں چلی جائے گی تو اس سے آپ کا آنکھ میں روشنی میں دوبلا پانانے کا اور آنکھ اندے ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے اس وجہ سے آپ اس کو سات دن تک آپ نے لگاتار اس کا دودھ آپ نے سر پہ لگانا ہے سر پہ اس طرح جس طرح میں نے گائے کے دودھ کے بارے میں بتایا یعنی اس طرح آپ نے اچھی طرح سر کا مساج کرنے اور سر میں اس کو لگانے تو اس سے آپ لگائیں گے تو آپ کے بال ہمیشہ گرنے بندے جائیں گے یہ بال گرنے کو روکنے کا بہتری علاج ہے اس کے علاوہ اگر اور سستہ علاج آپ کرنا چاہیں تو آپ نے کیا کرنے یہ جب پیاز ہوتا ہے اس پیاز کا آپ رست نکالیں کسی گلنڈر مشین میں نکالیں جس طرح کہ بھی آپ اپنے سولت کو سمجھتے ہوئے پیاز کا رست نکالیں نکال کر اس کے رست سے آپ روز آنا آپ نے سر کی مالش کریں اچھے طریقے سے آپ نے بالوں کی جڑوں میں لگائیں کچھ دیر تک آپ اس کا مساج کر رہے ہیں اور چند دن تک آپ لگا تار ایسا کریں تو اس سے بھی آپ کے بال گرنے بھی رک جائیں گے آپ کے بال مضبوط بھی ہوں گے بالوں میں چمک بھی آئے گی اور بال گھنے بھی ہوں گے تو یہ جو بالوں کی میں نے آپ کو تین چیزیں تین نقصے بتائیں اس کے مطابق آپ اپنا علاج کر کے آپ نے آپ کو ان بالوں کی تکلیف بالوں کے گرتے کو روکنا یا بالوں میں جو خوشکی آتی ہے اس کو آپ بہت آسانی ختم کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں